مخالفین کی کوشش ہے پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے بلے کا نشان عوام کی امنگوں کی نشانی ہے سیاسی رہنماؤں کی ہائی کورٹ پر حملے کی مضمت کرتے ہیں شیمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کی دھواندھار پریس کانفرنس لیگی رہنماؤں کی عدالت مخالف ویڈیوز چلا دیں بولے الیکشن کمیشن کے پاس انٹر پارٹی الیکشن کی معاملات دیکھنے کا اختیار نہیں اسی سے زائد کیسز ہیں جو الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لا رہے ہیں فارم چینے گئے لوگوں کو اٹھایا گیا سٹوٹنی ہو گئی پر آرڈر نہیں ہوا بانی پی ٹی آئی کے میاں والی سے بھی کاغذات نامزدگی پر اعتراض سوشل ویلفر ڈیپارٹمنٹ نے پینتیس لاکھ روپے کا ڈیفولٹر قرار دے دیا لاہور کی حلقہ این نے ایک سو بائی سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر اعتراضات سے متعلق محفوظ فیصلہ آرڈ سنایا جائے گا سواز سے پی ٹی آئی کے رانوہ مرال سعید کے کاغذات نے نامزدگی مصرد مرال سعید نے این ای چار سے کاغذات جمع کرائے تھے انتخابی نشان بلنے کے لیے پی ٹی آئی کا انتظار طویل الیکشن کمیشن کا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ڈیویجنل بینس سے رجوع کرنے کا فیصلہ حکم امتنا خارج کرنے کے صدا کی جائے گی فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس میں کیا گیا قانونی ٹیم نے بریفنگ میں کہا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف ہے بڑے انتخابی مارکے سے پہلے سیاسی جوڑ توڑ شہبان شریف کی زیر صدارت وفد کی ایمکیم رہنماؤں سے ملاقات سیاسی اتحاد پر باتشیت میڈیا سے گفتگو میں شہبان شریف نے کہا کیا لاتلا وہ ہوتا ہے جس کی بیٹی کو گرفتہ کیا جائے لاتلا وہ ہوتا ہے جو عدالتی حکم کے بعد بھی عدالت میں پیش نہیں ہوتا اور اگر ہو تو گوڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے اینے دو سو بیالیس میں کارکنوز سے خطاب میں بولے نواز شریف آئے کا سندھ کی سیاست میں حل سل ایمکیم کے دو رہنماؤں جیالے بن گئے رزا حارون اور انیس ایبوکیٹ پپلز پارٹی میں شامل ایمکیم کے صاحبی کارکن کی پپلز پارٹی کی آلہ قیادت سے ملاقات چاہی کراچی والوں کو بجلی کا زوردار جھٹکا نیفتہ نے بجلی ایک روپے کتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اطلاق یکم جنوری سے ہوگا قیمتوں میں اضافہ وفاقی حکومت کی درخواست پر کیا گیا اور گسور میں بابا بلے شاہ اسپتال کی بجلی کئی گھنٹے سے بند پورا اسپتال اندھیرے میں روپ گیا آئی سی یو میں داخل مریضوں کو شدید مشکلات نومالود بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ گئیں